السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزی ناظرین کے احالے سب خیر امین دیکھیں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے آپ سے ہوں گے آپ نے خیر سو مرسجہ علیہ جو کو چینل چینل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو درائے مربانی چینل کو سبکرائب کریں بے علاقے ان کو بھی دعویٰ دیں دان کے لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ٹھیک آپ چلتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو دو ماہ کے اندر امتیان لینا چاہیے کیونکہ سبجپ ایسپیشل اور ایچ ایس ٹی وغیرہ ایٹی سی وغیرہ جو بھی ہیں ان کے امتیان لینے چاہیے دو ماہ کے اندر ان کو لینے چاہیے یا آج سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو ہدایہ جاری کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہیے علاوہ کے آپ کی جو دوسری جو ٹیسٹ رہی ہوئی ہے لیکن ایک سال دو سال سے وہ پینڈنگ کے اندر ہیں وہ بھی آپ کی ہو جائے گی ٹاؤن کمیٹی میسٹبل وغیرہ ایٹی سی وغیرہ جو بھی آپ نے ایک سال یا دو سال یا تین سال پہلے ان کے اندر چالان جمع کہتا فارم سمیٹ کہتا وہ ابھی تک نہیں ہوئی تو وہ بھی ہونے والی ہے سندھ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے کہ سندھ پبلک سرس کمیشن کو دو ماہ کے اندر اندر یہ سبجیب ایش پیشل اور ایچ ایسٹری وغیرہ سے جو بھی حالیت دیئے ان کو ان کی ٹیسٹ لی جائے اور جو بھی اساتحظہ کی ٹیسٹ کے بھرتیوں کے حوالے سے صاف اور شفاف کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جلدی بھرتی گیا اور جو میں خوٹ ہیں اساتحظہ کی وہ جلدی مکمل کر دی جائے اور جو خالی سیٹیں ہیں ان کو پور کر کے ہمیں رپورٹ پیش کرے اور آج انہوں نے آئی بی سکھر کو بھی یہ نوٹیشن جاری کر دیا اور اس کے علاوہ سندھ پبلک سرس کمیشن کو یہ باقاعدہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ دو ماہ کے اندر یہ ساری کمپلیٹ کرے اور اس کے بعد ہمارے پاس رپورٹ جمع کرے یہ تھی آج کی نیوز اور تعدہ ترین اپ ڈیٹ یہ تھی کہ سندھ ہائے کورٹ کی طرف سے جو سندھ پبلک سرس کمیشن کو ڈیڈ لائن دی گئی اور دو ماہ کے دی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا دو ماہ کے اندر ٹیس ہوں گے یا نہیں ہوں گے شکریہ اللہ حافظ دیکھتے ہیں سمبرو سے جاو جاو